وصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی و تبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد کان لکم فی رسول اللہ اصوات حسن صدق اللہ العظیم اللہ مسلح علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم حمد و صلاة کے بعد انتہائی واجب الاحترام زبی الاحتشام برادران اسلام بالخصوص عزتوں کی مسنت پر جلوہ فراز عالی مرتبت قبلہ حضرت علامہ مولانا الحافظ محمد تنویر صالق مصطفی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ باتوفی کے باری تعالی مجھے اور آپ کو ادارت المصطفی انٹرنیشنل حلقہ حافظ آباد کے زیر انتظام مصطفی ورکرز کنونشن میں شرکت کا شرف حاصل ہے دعا ہے اللہ تعالی میرا اور آپ کا یوں میل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے مجھ سے قبل آپ نے قبلہ علامہ محمد تنویر صالق صاحب کا دل نشی اور پرزور پرمغز خطاب سماد کیا یقیناً تبلیغ دین کے عنوان پر سیر حاصل گفتگو تھی اور چونکہ حضرت کا حکم ہے تو میں بھی مختصر وقت میں ایک دو باتیں آپ احباب کے گوشت گزار کرنی ہیں اور چونکہ یہ مصطفی ورکرز کنونشن ہے اور آپ سب لوگ کوئی پرائے نہیں ایک اہم مشن اور ایک کاز کے ساتھ ایک عرصے سے جڑے ہوئے ہیں تو ایک لمحے کے لیے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز تبلیغ اور طریقہ تبلیغ اگر دیکھ لیں تو اس میں سے کچھ چیزیں اپنے مشن کے لیے بھی ہم عملاً اختیار کرنے کی نیت کر لیں کہ ہم سیرت رسول پر اگر آپ لوگ غور کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ میں بہت ساری چیزیں ہیں جو میرے اور آپ کے سیکھنے کے لیے موجود ہیں لیکن اگر میں صرف ایک بات اس نشست میں کروں اور میں یہ چاہوں گا اگر ہم یہ ایک بات سمجھ لیں تو یقیناً سیرت رسول کے ہر پہلو میں انسانیت کے لیے بہت سارے فوائد ہیں اور اس کاز اور اس مشن سے بہت سارے اثرات مجسد آئیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلے دن سے لے کر فتح مکہ تک کا مکمل سفر اگر آپ اپنے سامنے رکھیں تو ایک بات بڑی واضح روزے روشن کی طرح ہمیں ایان دکھائی دیتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل لوگوں کو جوڑتے ہوئے دکھائی دیتے تیرہ سال مکہ تل مکرمہ کے اندر حضور علیہ السلام نے گزارے ہیں اور جو کافلہ بنا وہ مٹھی بار جماعت نہیں تھی تیرہ سال تک مسلسل آقا کریم علیہ السلام جن لوگوں میں موجود تھے ان کی کیفیت کیا تھی ان کی حالت کیا تھی کہ زمانے کا ہر عیب ان کے اندر موجود تھا مسلسل تیرہ سال کی تبلیغ کے بعد چاند لوگوں نے دین اسلام کو قبول کیا حکم خداوندی آ گیا اور میرے حضور مدینہ تل منورہ میں تشریف لے آئے دو سال گزرے تو واقعہ بدر ہوا اور آپ جانتے ہیں کہ تین سو تیرہ کا عدد پورا ہوا اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح و نصرت عطا کی صحابہ واپس مدینہ تل منورہ میں آئے یہاں پر آ کر پھر میرے حضور لوگوں کو جوڑنے لگے اور اپنی تعداد میں اضافہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے پھر بدر سے لے کر فتح مکہ تک بس یہ ایک بات پہ آپ کو سمجھانا ہے اور اگر میں اس بات کو سمجھانے میں کامیاب ہو گیا تو آپ دیکھیں گے اگر ہم اس بات کو فالو کر لے اور اپنے رسول کی صیرت سے اس بات کو اپنی روح میں اتار لیں تو پھر نتائج کتنی تیزی سے بڑھتے چلے جائیں گے غزوہ بدر کے اندر تین سو تیرہ لوگ تھے پھر اہت پھر خندق پھر یرمور اور پھر تعداد بڑھتی جا رہی ہے ہر جنگ کے بعد میرے حضور واپس مدینے میں تشریف لاتے ہیں اور افراد سازی کے عمل کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں مسلسل جو ہے وہ جنگ و جدل کے سارے ماحول کو بھی دیکھا حالات کا مقابلہ بھی کیا اور جیسے جنگ ختم ہوتی میرے حضور پھر واپس آ کر نئے قبائل نئے لوگوں تک دین رسول کا پیغام پہنچانا شروع کر دیتے جس دن اور میں یہ بات دعوے سے کہتا ہوں کہ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ان تمام جنگوں کے اندر میرے حضور گئے ہیں اور پھر واپس آ گئے لیکن جس دن فتح مکہ کا دن آتا ہے آج میرے حضور خود نکلے ہیں اور مدینہ تل منورہ سے جب مکہ تل مکرمہ کا سفر شروع کیا تو آج پوری شان و شوکت کے ساتھ اللہ کے رسول دس ہزار سپاہیوں کا لشکر جنار لے کر میرے حضور نکلتے ہیں کہاں مٹھی بار جماعت پھر تین سو تیرہ کا عدد پھر ایک ہزار کا پھر پانچ ہزار کا اور آج دس ہزار کے سپاہی میرے رسول کی پشت مبارک پہ کھڑے ہیں اور جب مکہ تل مکرمہ میں میرے حضور داخل ہونے لگے تو ایک لوگوں کے سروں کا سمندر تھا جو حضور اسلام کے قافلے کے اندر موجود تھا اور لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ سرداران مکہ ایک پہاڑی کی اوٹ میں یہ دیکھنے کے لئے آئے کہ کتنے لوگ لے کر آج اللہ کے رسول حملہ آور ہو رہے ہیں دس ہزار سپاہیوں کے لشکر کا روک اتنا تھا کہ جب حضور علیہ السلام کو جاسوس نے آ کر بتایا کہ فلان پہاڑی پر کھڑے ہو کر ان کے بڑے بڑے سردار دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کتنے ہیں تو آقا کریم علیہ السلام نے حکمت عملی کو اختیار کیا اور حضور اپنے اصحاب کو فرمایا کہ تم ایک دم داخل نہ ہونا تم ایک ایک کر کے لائن بنا لو اور مقات المکرمہ میں داخل ہونا شروع ہو جاؤ اب ان کی نظریں دیکھ رہی ہیں ایک اتنا طویل عرصہ بیٹھ گیا ہے آج جب یہ آئے ہیں تو تعداد اتنی بڑی ہے کہ آنکھیں تھک گئی ہیں لیکن ابھی فوج پیچھے بھی ہے آگے بھی ہے اتنی بڑی تعداد کے ساتھ جب میرے حضور آئے ہیں تو پھر زمانہ جانتا ہے بدر کی جنگ بڑی جنگ تھی صحابہ نے مارکے کی بھی حد کر دی لیکن جب فتح مکہ پہ آئے ہیں تلوار نہیں چلی ہے کیوں چونکہ کفاران مکہ کو پتا تھا آج بات کرنی مشکل ہو گئی ہے آج تو جانے بچانی مشکل ہو گئی ہے کیوں آج دس ہزار لوگ ہیں آج ان سے ایک بچے گی اگر ہم نے ان کی مخالفت کی افرادی قوت اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں بات حضور علیہ السلام میدان جنگ میں آج آئے تھے اور جب میرے رسول آئے ہیں میدان جنگ میں اس جن کسی کی جررت نہیں ہوئی کہ وہ تنیام سے تلوار نکال کے بات کرتا کوئی ہاتھ جوڑ رہا تھا کوئی معافی مانگ رہا تھا کوئی شہر چھوڑ رہا تھا یہ ہے افرادی قوت کی طاقت جو اللہ کے رسول نے امت کو دکھائی مجھے اور آپ کو آج اس سیرت کے پہلو کو سمجھنا ہوگا درس ارزامی کا سبق شروع نہیں کیے تھے تو ایک رات میرے بڑے بھائی حافظ عبدالباسی صاحب میں اور حافظ صاحب پک اپ کے اوپر چونکہ یہ حافظ آباد اس شہر سے مجھے خاص لگاؤ اس لیے بھی ہے کہ میرا ابائی علاقہ بھی حافظ آباد ہے اور ہماری بہت سی محبتیں حافظ آباد شہر سے ربستہ ہیں تو میرے حافظ صاحب بڑے بھائی ہیں انہوں نے آ کر اپنے بچپنے کے دوستوں کو یہ دعوت دی کہ اس طرح ایک شخص ہے جو قرآن کا نغمہ لے کر تڑپ رہا ہے اور اس کو صرف ایک ہی چاہے کہ آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں پھر دوست میں جا کر دم لینا اپنے بچپنے کے دوستوں کو ترغیب دی اور وہ چار یا چھے لوگ تھے اور انہوں نے ایک چھوٹی سی مسجد ہنیف فارمز انڈسٹری کے ساتھ متصل مسجد کے اندر درس قرآن کا آغاز کیا یہ سب کاروباری لوگ تھے لیکن میں آج جو ہے وہ ان کی وفاؤں کو سلام کرتا ہوں کہ جنہوں نے چار سے چھے کے گلشن کو لے کر جو ہے وہ اس پیغام کی حمایت کرتے ہوئے میدان عمل میں اترنے کا فیصلہ کیا اور جب ہم آتے تھے تو یہ چند لوگ اتنے کارڈ بانٹنے کے بعد شام کو چھوٹی سی مسجد میں پچاس سو دوٹسو لوگ جمع کرتے تھے لیکن پھر ایک سے دو پھر دو سے چار اور پھر چھے اور آج اللہ کی توفیق سے اس کافلے کی مزید دھارس بندائی میرے محترم قبلہ علامت تنویر سالک مصطفی صاحب نے تو آج یہ تعداد بتا رہی ہے کہ محنت کی اس قدر بلند تھی اور جذبے کی اس قدر جوان تھے اور ایک وقت میں یہ کاروباری دوست جو ہے وہ مسجدوں کے سامنے کھڑے ہو کے کار بانٹ رہے تھے اور آج ہم جب آئے تو یہی دوست ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے اور میں اپنے اندر خوشی محسوس کر رہا تھا کہ اللہ کی توفیق سے آج ورکر اتنے ہیں کہ اتنا بڑا کنونشن ہو رہا ہے اور جنہوں نے پہلے دن کار بانٹ رہے تھے وہ مطمئن ہو کے کھانا سرف کر رہے ہیں یہ وقت بتائے گا آنے والا کہ اس ادارت المصطفیٰ کون سا انقلاب لا رہا ہے میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا زندگی میں کبھی یہ خیال نہ آئے کہ میں اکیلا کافی ہوں یہ تصور نفس اور شیطان کی چال ہے جو شخص بندوں کی قدر نہیں کرتا حقیقت میں وہ اللہ کی رحمت کارنا شکرہ ہے بندے ہی جڑیں گے اور انقلاب بپا ہوں گے اور میں نے اپنے شیخ طریقت سے جو سبق سیکھا ہے وہ یہی ہے کہ بندہ فارق کوئی بھی نہیں ہوتا اللہ نے ہر بندے میں کوئی نہ کوئی خوبی رکھی ہے ہر شخص میں کوئی نہ کوئی کمال رکھا ہے ہمیں بندوں کی قدر کرنی ہے آپ ذمہ داران ہیں آپ ورکرز ہیں آپ تاجر ہیں آپ ادارے سے پیار کرنے والے ہیں آپ کا رشتہ محبت کسی موضوع سے ہے اپنے اندر یہ بات اتار لیجئے کہ ہمیں افراد کی ضرورت ہے ہم لاکھوں میں بھی چلے جائیں ہمیں پھر بھی سر جکانا ہے کہ ہمیں بندوں کی قدر کرنی ہے یہ اللہ کی مخلوق یہ اللہ کا کمبہ ہے جو ان سے پیار کرے گا اللہ کا قرب اس کو منصیب ہوگا ادارہ تل مصطفیٰ کا یہی خاصہ ہے کوئی کسی رنگ میں ہو کوئی کسی دھنگ میں ہو کسی سوسائٹی میں بیٹھتا ہو کسی جگہ میں رہتا ہو ادارہ تل مصطفیٰ نے اپنے مبلغین کو اپنے ذمہ داران کو اپنے ورکرز کو یہی بات سکھائی ہے کہ تم نے محبت کا چراغ لے کر ہر شخص کے پاس پہنچنا ہے بندوں کو جوڑتے جائیں گے لوگ ملتے جائیں گے کافلہ بڑا ہوتا چلا جائے گا میں آج دوپہر میں اپنے دوستوں کو مثال دے رہا تھا کہ اگر پانی کے اندر نمک زیادہ پڑ جائے تو اس پانی کے اندر سے نمک کو باہر کھینچا نہیں جا سکتا اگر آپ اس کو میٹھا کرنا چاہتے ہیں اس کا ایک ہی حل ہے آپ اس کے اندر شہد کی مٹھاس کو بڑھاتے چلے جائیں جس دن شہد کی مٹھاس بڑھ گئی وہ نمک اسی گلاس کے اندر ہوگا لیکن اس کا وجود کوئی مانا نہیں رکھے گا اس وقت محول کے اندر بے ہیائی ہے بے پردگی ہے جائز اور نجائز کی تمیز نہیں ہے ایک آگ سلگ رہی ہے اگر اس کو بجھانے پہ آپ زور لگائیں گے یہ نہیں بجھے گی کیا کریں سونے محمد کے عشق کی مٹھاس کو بڑھانا شروع کر دیتی ہے جس دن مٹھاس بڑھتی چلے جائے گی اپنا اثر دکھاتی چلے جائے گی اور پھر ایک دن ہر کسی کو ماننا پڑے گا کہ یہی محبتوں کا دین ہے اور اسی میں آفیت ہے ہمیں لوگوں کو ملانا ہے سو فیصد ہی کوئی بھی نہیں ہوتا غلطیاں کتاہیاں بندوں کے اندر ہی موجود ہوتی ہیں اور ہم نے بندوں کے ساتھ ہی چلنا ہے الگ سے کوئی مخلوق اوپر سے نہیں اترے گی جو دین کا فام کرے گی ہمیں اپنے اسے کا چراوروشن کرنا ہے اور ہر شخص کی قدر کیجئے اختلاف رائے کو کم سے کم اور مختصر سے مختصر کر کے ختم کر دیجئے یہ مزاج سیکھئے دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی صیرت سے ہم یہ چیز سیکھ سکتے ہیں لوگوں کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں یہ ابھی اتنے لوگ بیٹے ہیں کسی نے سر پہ امامہ رکھا ہے کسی نے سفید رنگ کے سوٹ پہنا ہے کسی نے کالی واسکٹ پہنی ہے کسی نے براؤن کلر کا کوٹ پہنا ہے یہ ہر کسی کا اپنا مختلف مزاج ہے اگر میں کہوں کہ سارے میرے رنگ مزاج کے کپڑے پہن لیں تو وہ میری ذاتی رائے ہوگی وہ لوگوں کو سوٹ نہیں کرے گی یہی دارت المصطفیٰ کا خاصہ ہے دارت المصطفیٰ نے یہی فکر دی ہے کہ تمہارا انداز کوئی بھی ہو تمہارا میار کوئی بھی ہو تمہارا رنگ کوئی بھی ہو جب تم بولو تمہارے کردار سے چمک محمد عربی کی آنی چاہیے تمہیں عشق رسول کی خیرات ملنی چاہیے اور میں یہ کہتا ہوں اختلاف کو کم کیجئے لوگوں کی قدر کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اندازہ تربیت دیکھیں شخصیات میں اختلاف دیکھنا ہوتے کتنی خوبصورت مثال ہے آپ جانتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں شخصیات کے مزاج میں بہت زیادہ اختلاف ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلیمت طبع ہے برداشت کرنے والے ہیں نرم دل اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا کفار کے معاملے میں دل بڑا سخت ہے اس کی سادہ سی مثال دیکھئے جس وقت بدر کے قیدیوں کو ستون مسجد کے ساتھ بان دیا گیا تو آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ السلام نے مشورہ طلب کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور اپنے جارہانہ انداز میں ارز کیا کہ حضور میری رائے تو یہ ہے کہ جس شخص کا جو دشمن ہے جو رشتے دار ہے تلوار اس کے ہاتھ پر پکڑائیں اور وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے سگے رشتے دار کو قتل کر دیں تاکہ پتہ لگے کون اللہ رسول کے ساتھ سچا پیار کرتا ہے یہ بہت بڑی بات تھی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے عشق میں کہی کہ جس کا جو رشتے دار ہے وہ اپنے ہاتھوں سے اس کی گردن اتارے پتہ لگے کہ اللہ رسول سے سچا پیار کون کرتا ہے آقا قریب علیہ السلام نے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عبو بکر آپ کی کیا رائے ہے تو عرض کی کہ حضور میری رائے تو یہ ہے ہم معاف کر دیتے ہیں عبو بکر کو بڑی امید ہے کل کو یہی لوگ میرے سونے محمد کا کلمہ پڑھ لیں گے اب ذرا غور کیجئے گا اختلاف رائے اور پھر میں اور آپ اپنی میٹنگز اپنی تنظیمات کے نیٹورک اور اپنے مزاج اپنے رویوں کو اس عنوان پہ دے کے ہم کہاں پہ کھڑے ہیں ایک شخصیت کی رائے ہے کہ جس کا جو رشتے دار ہے تلوار اس کے ہاتھ پر پکڑائیں وہ اپنے ہاتھوں سے کٹ دے اور دوسری شخصیت کی رائے ہے کہ ان کو معاف کر دیا جائے میرے حضور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ نہیں کہتے کہ عمر اتنا جو ہے وہ سخت فتوہ کہ گردنیں کٹ دی جائیں میرے حضور ان سے یہ نہیں فرماتے اور نہ ہی میرے حضور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر جو کل تلک نعرے مارتے آ رہے تھے کہ ہم اسلام کا کلہ کما کر دیں گے آج ان کو پکڑ دیا ہے